پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اور معزز سامین اکرام اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد ردو سلام نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں جو آپ کے پاس یا آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہیڈنگ میں میں نے لکھ دیا ہے کہ دو سفارشی یعنی قرآن روزہ اور قرآن ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو سفارش کی ضرورت پڑے گی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے سفارش کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا میں بھی اس کو بہت سارے لوگوں کے سفارش کی ضرورت پڑتی ہے آخرت میں بھی سفارش کی ضرورت پڑے گی اور جس کے حق میں سفارش ہو گئی جس کے حق میں سفارش کر دی گئی سمجھو وہ کامیاب ہو گیا کامران ہو گیا کوئی شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں ہر شخص گناہ کرتا ہے چاہے وہ جانبوچ کے کرے چاہے انجانی میں کرے اور اسے اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ راہے فرار اختیار نہیں کر سکتا ایک نیک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں حاضر ہوگا وہاں سامنا کرنا پڑے گا اور اپنے کیے ہوئے کا اس کو سزا اور جزا ملے گی اور صورتحال یہی ہوگی کہ جب اس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ خطاکار ہوگا غلطیاں زیادہ کر کے جائے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ کاش کہ میرا کوئی سفارش کر دیتا میرے حق میں شفاعت کر دیتا اور اس کی سفارش کے وجہ سے میرے گناہوں میں تخفیف ہو جاتی میرے گناہ کم کر دی جاتے میری سزا معاف کر دی جاتی یہی وہ سوچے گا اور اسی کی تلاش میں رہے گا تو میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کتنا واللہ رب العالمین کہ جو ہے بتائے وے راستے پر نہ چل کر کے غلط راستے پر چلتے ہیں ہمارے کندے کس قدر گناہوں سے بوجھل ہیں کس قدر ہم جو ہے بے شمار معاصیت و نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم رب کریم کے آف و درگزر کا سہارہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے کوئی آف و درگزر کرنے والا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے تو ایسے صورتحال میں جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا باپ بیٹے سے بھاگے گا بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے اور اسی طرح سے ماں باپ بھائی بہن سب بھاگیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا اور سب ایک دوسرے کو بھاگیں گے کہیں کوئی ایک نیکی نہ مان لے ایسی سچویشن ہوگی ایسے صورتحال پیدا ہو جائیں گے کہ کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہے گا کہیں کوئی نیکی نہ مان لے کہیں کوئی ایک مجھ سے نیکی نہ طلب کر لے کہ میری نیکیہ کم پڑ جائے اور اس کی نیکیہ زیادہ ہو جائے اس لئے ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے اور اس طرح سے کوئی آنکھ ملانے کو تیار نہیں ہوگا اس سچویشن میں اس صورتحال میں اگر کوئی آپ کی طرف سے سفارش کرنے والا کھڑا ہو جائے اگر آپ کی طرف سے کوئی شخص کوئی چیز کھڑی ہو جائے کہ اللہ اس کو تو معاف کر دے تیرے لئے اس نے رات کو جاک کر کے قرآن پڑھی تیرے لئے رمضان میں بھوک رکھ بھوک اور پیاس برداشت کیا اس لئے اللہ اس کو معاف کر دے تو یقین مانی کہ اس وقت انسان کی کیا صورتحال ہوگی کتنا خوش ہوگا وہ شخص کتنا وہ شخص جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جب یہ فیصلہ ہوگا تو کس قدر وہ اپنے آپ میں خوشی محسوس کرے گا اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ میں اپنے آپ کے لئے سفارشی تیار کر لیں اپنے آپ کے لئے ہم ایسی چیز پیدا کر لیں کہ کل قیامت کے دن جب کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوگا کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا کوئی ہمارے ساتھ نہیں دے گا تو اس وقت یہ روزہ اس وقت یہ قرآن ہمارا ساتھی بن جائے ہمارا جو ہے سفارشی کرنے والا بن جائے عزیز ساتھیوں اور دوستو اس لئے رمضان کے مہینے میں یہ کام کریں ہم آپ دیکھیں کہ رمضان کی فضائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہے مختلف ویڈیو میں مختلف آڈیو میں مختلف تحریروں میں مختلف ختموں اور کلمات میں آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان مبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اس میں آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے یعنی تیرہ سی سال چار مہینے کے برابر عبادت اگر کوئی کرے اتنی برابر اس میں سواب ملتا ہے اسی طرح سے اس رمضان کے مہینے میں جو ہے صدقہ و خیرات کی اہمیت ہے صبر کی اہمیت ہے اور اسی طرح سے رمضان کی مختلف فضائل ہیں آج میں اس موضوع کو نہ لے کر کے دوسری طرف لے کے چلوں گا آپ کو چونکہ اس سے پہلے میں نے رمضان مبارک کی فضیلت پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ساری فضیلتیں اس کی ہیں آئیے آدم قرآن کے تعلق سے تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے ظاہر سی بات ہے یہ روزہ جہاں ہماری صفات کرائے گا جہاں ہمارے لئے سفارشی بن کر کے آئے گا اسی طرح سے قرآن بھی ہمارے لئے سفارشی بن کر کے آئے گا مسرد احمد کی وہ روایت ہمارے سامنے ہونا چاہئے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان لیلعبد یوم القیام یقول السیام ای ربی منعتہ الطعام والشہبات بالنہاری اور اس طرح سے کہے گا اس طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم اور رمضان کس طرح سے شفاعت کرائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے کہ دونوں اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے اور بندے کے حق میں شفاعت کرائیں گے اور سفارش کریں گے اور کہے گا یہ سب سے پہلے روزہ کہے گا کیا کہے گا روزہ اے میرے رب اے میرے اللہ میں نے اس شخص کو کھانے اور پینے اور دوسری خواہشات سے روکے رکھا رمضان کے روزہ تھا یہ دن میں ہم نے اس کو کھانے سے پینے سے اور بہت ساری جو خواہشات تھی اس کی جو روزے کے لئے ضروری تھا رکھ جانا ان تمام چیزوں سے میں نے اس کو روک کے رکھا تو اے اللہ تو میری شفارش اس کے حق میں قبول فرما لے ادھر قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے نہ دیا اے اللہ تیرا یہ بندہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا راتوں میں جاگ جاگ کر کے قرآن پڑھتا تھا تفسیر پڑھتا تھا ترجمہ پڑھتا تھا غور و فکر کرتا تھا تدبر کرتا تھا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا تھا بہت ساری چیزیں قرآن کے تعلق سے یہ سیکھتا تھا اور سکھلاتا تھا اے اللہ رب العالمین میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے تو اللہ رب العالمین کے سامنے روزہ اور قرآن یہ دونوں آئیں گے اور اس طرح سے اللہ کے سامنے ذکر کریں گے تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی اللہ اکبر آپ تصور کریں کہ آپ کا جس وقت کوئی سہارا نہیں ہوگا اس وقت رمضان اور قرآن رمضان کا روزہ اور قرآن اللہ کے سامنے آ کر کہ آپ کے سفارش کرائیں گے اور ان کی سفارش قبول بھی کر لی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے گا عزیز ساتھیور دوستو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں موقع انایت کیا ہے اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہیں رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود اگر رمضان میں رہ کر کہ ہم رمضان کی فضیرتوں کو نہ حاصل کر سکیں اپنی گناہوں کو نہ معاف کروا سکیں اپنی گناہوں کو نہ بخشوا سکیں قرآن مجید پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے اس میں غور و فکر و تدبر کر کے اگر ہم اس کے معانی اور مفہوم کو نہ سمجھ سکیں اور اپنی حق میں اس کو جو ہے سفارشی نہ بنا سکیں تو یہ ہمارے لئے بڑی ندامت کی بات ہے شرمندگی کی بات ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاپ کو تیار کریں اپنے آپ کو تیار کریں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن کوئی سہارہ نہیں ہوگا یہ روزہ یہ قرآن ہمارے حق میں کھڑے ہو کر کے سفارش کرائیں گے اور سفارش اللہ تعالیٰ ان کی قبول بھی فرمائے گا تو ظاہر سی بات ہے جس طرح رمضان کی بہت ساری فضائل کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہے کہ قرآن کی بھی تمام فضائل کو ہم حاصل کریں اور کوشش کریں غور و فکر کریں تدبر کریں تاکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں سفارش بنا سکے اور وہ ہمارے لئے کھڑا ہو سکے ہم اپنی راتوں کو جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے میں صرف کریں ایسا نہ ہو کہ یہ رات ہماری یوں ہی زائے ہو جائے کھانے پینے میں چلنے پھرنے میں مارکٹنگ و وازار کرنے میں یا اسی طرح سے گپ شپ کرنے میں اور یا اسی طرح سے رات و رات کو جا کر کے بیلا وجہ یعنی بغیر کسی مطلب کہ ہم اپنے دوست حباب کے ساتھ اٹھ کر کے بیٹھ کر کے اور یا اسی طرح سے سو کر کے جو ہے ہم اپنی راتوں کو زائے کریں اور برباد کریں رات اللہ نے آپ کو دی ہے یہ موقع انعیت فرمایا ہے کہ راتوں کو قرآن پڑھو قیام اللیل کرو راتوں کو جو ہے تحجد کی نماز پڑھو راتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ اپنے گناہوں کی معافی ماغو بخشوالو اپنے آپ کو یہ مہینہ چلا جائے گا تو پھر گیارہ مہینے کے بعد آپ کو یہ حاصل ہوگا اس لیے ہمیں چاہے کس مہینے کی قدر کریں رمضان کا چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو دونوں کو چاہیے کہ ہم ان دونوں کی قدر کریں اور دونوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں آپ تصور کریں قرآن مجید سے ہمارے معاشرے میں کس قدر دوری ہے روزہ بڑی مشکلوں سے لوگ رکھ بھی لیتے ہیں لیکن قرآن سے دوری ہو جاتی ہے بڑی مشکلوں سے لوگ قرآن کو جو ہے ایک آیت دو آیت ایک صورت دو صورت پڑھ پاتے ہیں بڑی مشکلوں سے لوگ قرآن کو جو ہے پڑھ کر کے اور جزدان میں لپٹ کر کے اور تاق پر رکھ دیتے ہیں اور سالہ سال نہیں اترتا ہے یہ قرآن کریم جو ہمارے لئے دستور حیات ہے اس کو چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اور اس میں غور و فکر کر اور تدبر کریں آپ نے سنا ہوگا بارہا اس شعر کو سنا ہوگا کیوں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یعنی ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کے ترجمہ و تفاصیر کو چھوڑ دیا ہے ظاہر سی بات ہمیں پتا ہی نہیں ہے کیا ہمارا عرب ہم سے کیا کہہ رہا ہے ایک صاحب نے کل مجھے ویڈیو بھیجا اور بہت اچھی ویڈیو تھی انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی اس ویڈیو میں کہ ایک شخص ایک بادشاہ اپنی نوکر کو دس بیس قسم کی تعلیمات دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے مطابق تم عمل کرو تمہیں یہ کام کرنا ہے وہ لیٹر اس خادم کے پاس اس نوکر کے پاس پہنچتا ہے اس کو وہ کھولتا نہیں ہے اس کو وہ بہترین جزدان میں بہترین لفافے میں بند کر کے چوم کر کے چاٹ کر کے سینے سے لگا کر کے سر پہ رکھ کر کے اور بڑے قائدے سے اور احترام سے اس کو اوپر رکھ دیتا ہے کیونکہ یہ بادشاہ کا خط ہے اس لئے اس کا میرے لئے بڑا احترام ہے اس لئے وہ اس چیز کو وہاں رکھ دیتا ہے چند دنوں کے بعد وہ بادشاہ اس نوکر کو اس خادم کو اس کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے تمہیں یہ چیز کرنے کو کہا تھا ہم نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں یہ کام انجام دینا ہے لیکن تم نے اس پر کتنا عمل کیا کتنا انجام دیا کیا 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 تو وہ نوکر وہ خادم کہتا ہے باستہ سلامت آپ کا خط مجھے ملا لیکن میں نے اس کو بڑے احترام کے ساتھ لپیٹ کر کے لفافے میں رکھ کر کے اور میں اس کو سجا کر کے سینے سے لگا کر کے میں نے اس کو باقاعدہ طاق میں رکھ رکھتا ہے اب آپ بتائیے کہ وہ بادشاہ اس شخص کے لئے اس خادم و نوکر کے لئے کیا کر سکتا ہے اس وقت کیا اس کی صورتحال ہوگی جس کے اس کے کہنے پر اس کے حکم پر اس نے کچھ انجام نہیں دیا یہی صورتحال مسلمانوں کا ہے اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اور اس طرح سے اللہ نے بندوں کے لئے قرآن کو نازل کیا حدل الناس لوگوں کی ہدایت کے لئے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اس کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مومنینوں کا حال یہ ہے اس طرح سے دنیا میں رہنے اور بسنے والوں کا حال یہ ہے کہ اس قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر کے چوم کر کے اور چاٹ کر کے اور تاک میں جزدان میں رکھ دیتے ہیں کل قیامت کیلئے اگر اللہ تعالی آپ سے پوچھے گا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم نے قرآن کو اتارا تھا لیکن تم نے اس پر کتنا عمل کیا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے شرمندگی کے سوائے رسوائی کے سوائے عذاب کے کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہوگی اس لئے اس کو پڑھو غورو فکر کرو تدبر کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالی نے اس قرآن قریب میں کیا کہا ہے اللہ تعالی اپنے بندے سے جو مخاطب ہے بندوں کے لئے اللہ تعالی نے اس میں کیا حکم نازل کیا ہے اگر آپ نے اس پر غورو فکر نہیں کیا تو آپ کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے گھاٹا ہی گھاٹا ہے رسوائی رسوائی ہے کل قیامت کے دن آپ کے لئے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا یہی قرآن آپ کے لئے جہنم میں جانے کا یہ آپ کے لئے ایک ایسا قرآن یہ ہے آپ کے لئے جو ہے اس بات کی بھی دلیل بنے گا کہ جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا اور اس بات کی بھی دلیل بن جائے گا یہ ہے قرآن کہ جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا گواہی دے گا اللہ تعالی کے ہاں اور کہے گا کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم سے اس نے عیراز کیا اس لئے یہ قرآن کریم اس کے حق میں گواہی دے گا اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کریم سے عیراز کریں گے قرآن کریم سے مہ موڑے ہوئے ہیں اس کو نہیں پڑتے ہیں اپنی قبر سے یہ اندھے اٹھائے جائیں گے اپنی قبر سے یہ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے قبر میں ان کو شدید سے شدید ترین عذاب دیا جائے گا اور یہی قرآن ان کے خلاف جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے مقدمہ دائر کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقدمہ دائر کریں گے کہ ان لوگوں نے میری امت کے لوگوں نے قرآن کریم کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا تھا یہ صورت حال ہوگی کہ جب یہ قیامت کی دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو یا جب قبر سے یہ نکالے جائیں گے تو ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی خوف اور دہشت سے ڈر سے اس قدر وہ ہوں گے کیونکہ آنکھیں پتھرائی کی پتھرائی رہ جائیں گی یہ قرآن جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائے اس لئے عزیز ساتھی اور دوستو قرآن کریم کو پڑھو اور اپنے لئے اس کو سفارشی کے لئے بنا کر رکھو کھڑا کر کر رکھو کہ کل قیامت کی دن ہمارے لئے سفارش بن جائے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نبایت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہا ہے کہ فرماتے ہیں ابو امامہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِيُمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِيَسْحَابِهِ رواہ مسلم کہا حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر کے آئے گا اللہ اکبر اتنی بڑی چیز ہمارے سامنے ہے اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے سامنے رکھ دیا کھول کھول کر کے اس کے باوجود ہم قرآن سے دوری اختیار کریں اس کے باوجود بھی ہم قرآن کو نہ پڑھیں اور اپنے لئے سفارشی نہ تیار کر کے رکھیں یہ ہماری ناکامی ہوگی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اسی طرح سے ایک روایت ہے ابن ہبان کی جس کو اللہ مالبانی نے حسن قرار دیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن شافعن مشفعن وما حل مصدقن من جعله امامه قاده الی الجنہ ومن جعله خلف ظہری ساقه الی النار اللہ اکبر تصور کریں یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اور اپنے پیروں کاروں کو جنت میں لے جائے گا حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن مجید سفارش کرے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی پڑھنے والوں کے حق میں وہ جھگڑا کرے گا اللہ رب العالمین سے کہے گا اور اپنی بات منوائے گا جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوہ اور رہبر بنایا اسے جنت کی طرف لے جائے گا اور جس نے اسے اپنے پیچھے چھوڑ دیا طاقوں میں سجا کے رکھ دیا قرآن مجید کو صرف شادی بیا اور رسم و رواج کے لئے استعمال کیا اور بیٹیوں کو شادی میں دینے کے لئے استعمال کیا یا تعویز اور گنڈا اور اسی طرح سے جھاڑ پھوک غیر شرعی طریقے سے کرنے پر اس کو استعمال کیا اس سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ لوگ ہوں گے یہ قرآن مجید اس کو جہنم میں لے جائے گا کہے گا قرآن کریم اس لئے نہیں آیا تھا کہ آپ تعویز بنا بنا کر کے پہن کر کے گھومو اس لئے نہیں آیا تھا کہ اس کو پانیوں میں گھول گھول کر کے پیو اس لئے نہیں آیا تھا کہ اس کو تم دیواروں اور مکانوں دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لئے دیواروں میں لٹکاؤ اور اس طرح سے اس کا استعمال کرو قرآن مجید اس لئے نہیں آیا تھا کہ قرآن مجید اپنے بچوں کے گلوں میں ایک ایک دو دو ددس بیس بیس تعویزوں کی شکل میں لٹکا کر کے بچوں کو گھماؤ اور اس طرح سے ان کو شرک میں مبتلا کر دو یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کا حال یہ یہ بچوں کا حال یہ یہ کہ اس طرح سے لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور یہ تمیمہ اور تعویز اور گنڈے کے شکل میں قرآن مجید کو استعمال کرتے ہیں یا اس طرح سے کوئی مر رہا ہے تو مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں گے مرنے کے بعد قرآن خانی کرائیں گے یا اسی طرح سے کوئی گھر مکان نیا بنا ہے اس میں قرآن خانی کرائیں گے قرآن مجید کیا اس لئے آیا تھا کہ قرآن خانی کرو اس لئے آیا تھا کہ تعویز و گنڈہ بناو اس لئے آیا تھا کہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لئے دیواروں پر لٹکاؤ قرآن مجید اس لئے آیا تھا کہ یہ تمہاری زندگی کی دستور حیات ہے یہ تمہاری زندگی کے لئے رہبر ہے اس لیے اس میں پڑھو گھرو فکر کرو تدبر کرو اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق زندگی گزارو اور اسی کے مطابق چلو اس لیے نہیں کہ تم غلط راستہ اختیار کرو کل کے دن یہی قرآن جن لوگوں نے قرآن کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا اسے جہنم مل جانے کا سبب اور سریعہ بن جائے گا عزیز ساتھیوں اور دوستو یہ قرآن مجید لوگوں کے حق میں گواہی دے گا اور جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ اس پر فائدہ اٹھائیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن حجت لک او علی مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید تیرے حق میں گواہی دے گا اور تیرے خلاف بھی گواہی دے گا حق میں بھی گواہی دے گا اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اس پر عمل کریں گے اس کو پڑھیں گے غور و فکر کریں گے اور اگر آپ نے اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا اور غلط کاموں کے لئے استعمال کیا تو آپ کے لئے تب بھی گواہی دے گا کہ اس نے میرے کو اس طرح سے غلط چیزوں کے لئے استعمال کیا ہے عزیز ساتھوں اور دوستو اس لئے ہمیں چاہیے کہ قرآن قریب کو پڑھیں غور کریں فگر کریں یہ قرآن مجید وہ چیز ہے جو ہمارے لئے بہت ہی نفع بخش ہے اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شخص اس میں حیرہ فیر ہی نہیں کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی نگرانی کی ذمہ داری لے رکھی ہے اس لئے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی اور مضموم کوشش کی کہ قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے تحریف کی جائے لیکن جس کتاب کی نگرانی کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لے رکھی ہے اس میں کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا ہے اور دنیا میں ایسے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے قرآن کریم کو برا بھلا کہا وہ خود نیست و نعبود ہو گئے وہ خود دنیا سے چلے گئے جہنم رسید ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن یا چلے گئے ہیں یقین مانئے گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین اس کا خود محافظ ہے خود اللہ تعالی جو ہے اس کا نگرہ ہے اس لئے مسلمانوں کو گھبرانی نہیں چاہیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح بخاری کے روایت ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھلائے قرآن مجید سیکھنے کے لئے جو شخص گھر سے نکلے اللہ رب العالمین اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اسی طرح سے قرآن مجید پڑھانے والا اللہ اور اس کے چنے ہوئے بندوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لئے زمین اور آسمان کی ہر چیز حتیٰ کی پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور چوٹیاں بھی اپنی سوراخوں میں دعا کرتی ہیں قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے اللہ رب العالمین کے نزدیق قیامت کے دن جو ہے فرشتے مقرف فرشتوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا یہ بندہ جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اور جو بندہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے مقرف فرشتوں کے ساتھ میں وہ بندہ کھڑا ہوگا قرآن مجید پڑھانے والا پڑھانے والا یہ دونوں ایسے ہیں جن پر اللہ کی سکیلت نازل ہوتی ہے رحمت نازل ہوتی ہے فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے ساتھ اپنے مقرف فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس قدر میرے کتاب کا فرم ذکر کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں قرآن مجید کا ایک سرہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے جو اسے تھامے رکھیں گے وہ دنیا میں کبھی گمرانے ہوگے اور آخرت میں بھی وہ کبھی حلاق اور برباد نہیں ہو سکتے ہیں اپنی اولاد کو قرآن مجید کو پڑھاؤ تعلیم دلاؤ والدین کو جو ہے چاہیے کہ اس بات کی طرف توجہ دے کہ جس طرح سے آسری علوم بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بھرپور کوشش کرتے ہیں بڑی بڑی یونسٹیز میں کالیجز میں بڑے بڑے سکولوں میں داخلہ کرواتے ہیں اور بہت لمبی چوڑی رقم خرچ کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کی پڑھانے کے لیے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اپنے بچوں کو اس طرح سے اس کی طرف رغبت دلائیں بچہ قرآن پڑھ لے یا بچہ قرآن مجید کم سے کم سور فاتحہ کا ترجمہ ہی جان لے سور اخلاص کا ترجمہ جان لے معوضتین کا ترجمہ جان لے بڑے تو بڑے بھی نہیں جانتے چھوٹے کیا جانیں گے صورتحال یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو ساٹھ ستر سال سے برابر پڑھتا آ رہا ہے لیکن سور فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم سور اخلاص کا ترجمہ نہیں معلوم کبھی اس نے کوشش بھی نہیں کی کہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا کہنا چاہتا ہے تو آمیں چاہیے کہ اپنی بچوں کو بھی اس بات کی تربیت دیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں پڑھائیں اور بتائیں کہ یہ دو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بچہ قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے ان والدین کو اللہ رب العالمین اس کے والدین کو یعنی تو ایسے قیمتی لباس پہنائے گا جن کے مقابلے میں دنیا اور دنیا میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں جتنی بھی دولت ہیں سب ہیچ ہو جائیں گی اتنا قیمتی چیز ہوگا تو عزیز ساتھی اور دوستو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بڑے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے قابل قبول ہوگی انشاءاللہ اگر وہ مشرق نہیں ہوگے موحید ہوگے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک حرف پر دد دسنے کی دیتا آپ تصور کریں کہ کوئی بھی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے پر آپ کو دسنے کی ملتی ہو ایک حرف پر اگر آپ نے کہا علف لام میم تو علف پر دسنے کی لام پر دسنے کی اور میم پر دسنے کی یعنی علف لام میم کہنے پر آپ کو تیس نیکیاں ملتی ہیں کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا جرس سواب آپ کو اس کے پڑھنے پر ملتا ہو قرآن مجید آپ کو پڑھتے تو دد دسنے کی اگر آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد یا ہر روز یا جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے ایک صفحہ پر تقریبا تقریبا ساڑھے چار سے پانچ ہزار نیکیاں آپ کو ملتی ہیں کبھی آپ اس کو جوڑ لیں دیکھیں تقریبا ساڑھے چار سے پانچ ہزار نیکیاں آپ کو قرآن مجید کی ایک صفحہ پڑھنے پر ملتی ہے جو سعودی عرب سے قرآن چھپا ہوا ہے اپنے یہاں جو چھپا ہوا مختلف ہو سکتا ہے اس سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے میں نے ایک اندازہ آپ کو بتایا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں دو پارہ پڑھتے ہیں پورے رمضان میں آپ کئی کئی مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کرتے ہیں تو تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ کا کیا مقام ہوگا اور کیا مرتبہ ہوگا اور آپ کے نام اعمال میں کتنی ساری نیکیاں لکھی جائیں گے وہ ڈالی جائیں گی قرآن مجید یہ انگی نت فضائل ہیں جس کا تذکرہ میں مکمل طور سے ہن ہی کر سکتا ہوں احادیث کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کسرس سے پڑھیں جہاں رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگر ہے رمضان کے بہت سارے فضائل کا ہم خیال لگتے ہیں اور اس میں ہم بہت سارے کام انجام دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں اپنے خواہشات کو روک کے رکھتے ہیں یا اسی طرح سے قیام اللیل کرتے ہیں ترالی کرتے ہیں اس میں قرآن مجید کو سنتے ہیں سناتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں بچوں کو بھائے گھر میں بیٹھا کر کے پڑھاتے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو جہاں بہت ساری چیزوں کے لئے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اسی طرح سے قرآن مجید کی بکسرت تلاوت کیجئے غور و فکر کیجئے تدبر کیجئے ممکن ہو تو ہر روز ایک آیت دو آیت ایک صورت دو صورت چھوٹی بڑی جو بھی ہو اس کا ترجمہ پڑھئے تشریف پڑھئے تفسیر پڑھئے تاکہ آپ اپنے صحیح ڈھنگ سے زندگی کو گزار سکیں اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو موقع اینایت کیا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا سکیں یہ بہت چند نصیحت کی باتیں تھیں چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ہمیں چاہے کہ اپنے آنگ کے لئے ہم سفارش تیار کر کے رکھیں کھڑا کر کے رکھیں کل قیامت کے دن ہمارے لئے کام آئے گا جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعاے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور ہمیں رمضان کے مہینے میں رمضان کی تمام فضیلت اور برکتوں کا جو ہے پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی تمام برکتوں کو ہمارے اوپر نازل فرمائے اور قرآن مجید کو کسرس ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دعا فرمائے ہر نماز کے بعد ہر صبح و شام جب بھی ہمیں موقع ملے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کو پڑھیں اور دیکھیں یقین مانیے ہمارے لئے بہت ہی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل کیا اور اس سے ہم دست جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ثواب اٹھا رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں عزیزات اور دوستو ہم کو آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نہ تفرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ